عزیزان بندگی اسی اتباہی کا دوسرا نام ہے بندگی اور عبدیت و عبادت یہ سب اتباہی کے مختلف پہلوں ہیں اور مختلف اس کے حسن ہیں اس کا جمال ہے بندگی کا عبدیت کا عبدیت عبد ہونا بندہ ہونا پہلے آپ کی خدمت میں اس لفظ کی تشریحی ہے تفصیل کے ساتھ مختلف مناسبتوں سے پاس علوہیت و عبدیت میں بھی یہ باس گزری ہے اطاعت کے باب میں جب گفتگو ہوئی وہاں بھی بارہا یہ موضوع تشریح ہوا ہے اور اس کو مزید تکرار کی ضرورت ہے یہ علمی موضوعات نہیں ہیں جو ایک دفعہ بیان کرنے سے حل ہو جاتے ہیں یہ ہدایت سے مربوط امور ہیں جن کو تکرار کی ضرورت ہے اور اس وجہ سے قرآن کریم میں مقررن یہ ہدایت کے نکتے تکرار ہو رہے ہیں بار بار تکرار ہو نہیں بلکہ ساتھ کہا گیا ہے کہ تذکر دو تذکار دو یعنی ان کو یادہنی کراتے رہو انسان پر نسیان تاری ہوتا ہے غفلت تاری ہوتی ہے بہول جاتا ہے ذہن سے اس کے نکل جاتا ہے غلبہ خواہشات کا آ جاتا ہے غفلت کا غلبہ آ جاتا ہے اس لیے اسے تذکر دو یادہنی کرو چونکہ انسان کی یاداشت اس برطن کی طرح ہے جس کے سراخ ہیں اور اس میں پانی ڈالیں اور سارا مضروف یا سارا پانی سراخ سے نکل جاتا ہے نفس انسان اس طرح سے ہے اس میں سراخ ہیں حافظے میں سراخ ہیں عبد عرب استعمال کرتے ہیں اس ہموار راستے کے لیے طریقے معبد ہموار راستہ نرم راستہ موزوں راستہ متناسب راستہ جسے بنایا گیا ہو چونکہ سہراؤں میں ایک سرگردان ریت ہوتی ہے ہمیشہ ہواوں کے ذریعے سے ریت کے ذرات اڑتے ہیں اور رہوں کے نشان مٹا دیتے ہیں جہاں راستہ ہوتا ہے وہاں ٹیلا بن جاتا ہے جہاں ٹیلا ہوتا ہے وہاں کچھ اور گڑا بن جاتا ہے چلتی ہوئی دوڑتی ہوئی ریت ہمیشہ سہراؤں میں رہتی ہے اور عربوں کو دو بڑی مشکلات ہوتی تھی ایک پانی کی چونکہ ریگستان ہے زمین سے چشمیں نہیں نکلتے آسمان سے بارش نہیں ہوتی تو پانی ان کی ایک بڑی مشکل ہوتی تھی اور دوسرا راستہ چونکہ سہراؤں چاروں طرف سے ایک جیسا ہوتا ہے پہڑی علاقوں میں چونکہ پہڑیوں کے سائز پہڑیوں کے روپ مختلف ہوتے ہیں تو انسان آسانی سے پہڑیوں کو جہاد کی تشکیز کے لیے علامت کے طور پر قرار دیتا ہے یا جہاں پر جنگلات ہوں لیکن جہاں سہراؤں ہوں اور ایک جیسے سہراؤں ہوں جس طرف نگاہ کریں لگتا ہے یہ وہی جہت ہے جہاں پہلے میرا رخ تھا شمال جنوب ایک جیسے ہیں مشرق مغرب ایک جیسے ہیں افق چاروں طرف ایک جیسا ہے تو وہاں راستے اگر مٹ جائیں نشانات راہوں کے بہت دشواری پیش آتی ہے وہ راہوں کو نمائع رکھنے کے لیے علامتیں نصب کرتے تھے حادی اس علامت کو کہتے ہیں جو دور سے سہراؤں میں راہوں کے کنارے پہ پتھروں کے چبوترے بنائے جاتے تھے پتھروں کے ٹاور بنائے جاتے تھے ابھی بھی ہے سہرائی علاقوں میں جائیں دیہاتی ریگستانی سہرائی لوگ پتھر چھوٹے بڑے پتھر لے کر اوپر نیچے رکھ کر ایک منارہ سا بنا دیتے ہیں کچھ فٹ کا جو دور سے نظر آتا ہے کبھی کبھار اس کا رنگ بھی تبدیل کر دیتے ہیں یا اس کے اوپر کو کپڑا باندھ دیتے ہیں جھنڈا نماء اس کو حادیہ کہتے تھے عرب حادیہ وہ علامت جو دور سے نظر آئے اور اس کو دیکھ کر جہد کی تشخیص ہو سکے ہدایت اسی لفظ سے نکلا ہے اور اس جہد اس راہ کو نمائع رکھنے کے لیے حادیہ کا استعمال کرتے تھے اس لیے قربانی کا جانوار جیسے علامت لگا دی جاتی ہے کہ یہ قربانی کے لیے ہے اس کو بھی حادیہ کہا گیا ہے قرآن کریم میں یعنی علامت خوردہ علامت زدہ جانوار جسے دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ یہ قربانی کے لیے ہے حادیہ علامت ہے راہ کی نشانی کے لیے اسی سے ہدایت بھی نکلا ہے اور باقی مشتقات اس کے دوسرا کام وہ یہ کرتے تھے کہ جو بھی کاروان گزرتا تھا وہ ساتھ ساتھ چونکہ انہیں راستے کو محفوظ رکھنا ہوتا تھا جو ریت جا بے جا ہو جاتی تھی تو وہ گزرتے گزرتے جہاں پڑاؤ ڈالتے تھے تو ساتھ ہی اس رہ کو ہموار بھی کرتے تھے اگر کاروان گزر جائے اور راستے کو ہموار نہ کرے جیسے آج کل ہیں راستہ نہ ہموار ہے کھڑا ہے تو وہ کھڑا مومنین بڑھا سکتے ہیں اسے بھر نہیں سکتے اگر ٹوٹا ہوا ہے راستہ تو مزید توڑ سکتے ہیں اس کی ترمیم نہیں کر سکتے آپ کو اللہ تعالی نے توفیق دیئے ابھی جامعہ کے باہر سرکاری راستہ ہے جو آپ بنا رہے ہیں اگر ایسا ہی کریں سب اپنے گھروں کے سامنے سرکار تو ہماری اور کاموں میں مصروف ہے اس کے پاس تو وقت نہیں ہے یہ راستے بنائے اور ویسے بھی موجودہ حکومت کا یہ نظریہ ہے کہ راستے بنانا سڑکے بنانا قومی ترقی کی کوئی علامت نہیں ہے قومیں راستوں سے ترقی نہیں کرتی ہیں لنگرخانوں سے کرتی ہیں یہ تو نظریہ ہے ان کا کہ راستے بنانے سے کوئی قوم آج تک ترقی نہیں کر سکی لیکن آپ اس حکومت کی مرضی کے خلاف بنا دیا کریں اپنے گھر کے سامنے ٹوٹا ہوا راستہ ہے یا جہاں سے آپ نے گزرنا ہے اس کو بنا دیں آپ نے خود ہی گزرنا ہے دوسروں کے لئے سہولت ہوگی آپ کے لئے بھی آسائش ہوگی یہ کام کریں آپ عرب کرتے تھے یہ کام جس رہوں سے انہیں پتا ہوتا تھا ہم نے بار بار گزرنا ہے اور دوسری دفعہ آئیں گے راستہ نہیں ہوگا گم ہو جائیں گے تو جہاں پڑاو ڈالتے تھے وہیں پر اس کو ہموار بھی کر دیتے تھے ساتھ ریت کا اگر ٹیلہ بن گیا ہے تو وہاں ریت ہٹا دیتے تھے یا راستے کے نشان نمائع رکھتے تھے اس کو کہتے تھے تعبید و طریق راستہ ہموار کرنا راستہ بنانا یعنی وہ راستہ جس کے نشانات مٹتے جا رہے ہیں یا نہ ہموار ہوتا جا رہا ہے اس میں ٹیلے بنتے جا رہے ہیں کھڑے گھڑے پڑتے جا رہے ہیں وہ ان کھڑوں کو گھڑوں کو یا ٹوئے وہ بھر دیتے تھے ریت نکال کے اس میں کھڑے میں ڈال دیتے تھے تاکہ ہموار رہے جہاں ٹیلہ بن گیا اس کو اتار دیتے تھے تاکہ ہموار رہے یہ تعبید و طریق تھا یعنی راستے ساتھ ساتھ بناتے رہنا راستوں کو چلنے کے لیے تیار رکھنا راستوں کو آمادہ رکھنا تاکہ ان پر کاروان اونٹ لدے ہوئے بوجھ والے بزوزن اٹھانے والے آسانی سے چل سکیں اور باقی انسان بھی چل سکیں ان پر اسی طرح جانور تھے ان کے شطر ان میں کچھ وحشی شطر ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو سامان اٹھائیں جو سامان اٹھاتے ہیں انہیں رام کرنا پڑتا تھا ان کو جیسے آج کل ریس کے گھوڑے ہوتے ہیں یا دیگر کام کے لیے جو گھوڑے ہوتے ہیں انہیں باقیدہ سکھایا جاتا ہے سدھایا جاتا ہے انہیں ان کے سائس ہوتے ہیں جو ان گھوڑوں کو سکھاتے ہیں تربیت دیتے ہیں اگر کوئی اونٹ مثل انہوں نے سواری کے لیے تیار کرنا ہوتا تھا تو اس اونٹ کی پہلے ایک وقت گزرتا تھا ٹریننگ کا اس اونٹ کو سدایا جاتا تھا پھر وہ رام ہو جاتا تھا اور اونٹ کو اشارہ کریں بیٹھ جاتا تھا اونٹ کو اشارہ کریں اٹھ جاتا تھا کوئی بچہ کوئی عورت بھی اگر رام شدہ اونٹ کو اگر ادایت کرنا چاہے تو اس کی پیروی کرتا ہے اونٹ اتنی عظمت کے باوجود انسان کے اشاروں پہ چلتا ہے چونکہ اسے تیار کرتے تھے یہ تیاری اونٹ کی تعبید تھا اسی کو تعبید کہتے تھے اس کی عبدیت کی جا رہی ہے یعنی اس کو رام کیا جا رہا ہے اس کے اندر خو اس کی طبیعت وحشی جانوروں والی طبیعت کو کنٹرول کیا جا رہا ہے رام کیا جا رہا ہے ہموار کیا جا رہا ہے یہی اسطلح جو وہ راستوں کے بارے میں اور جانوروں کے متعلق استعمال کرتے تھے طریق معبد یا عبل معبد یا اسی طرح دیگر حیوانات کے بارے میں استعمال کرتے تھے یہی دین میں ایک بہت بڑی حقیقت کے لیے یہ لفظ چنا گیا ہے اور وہ ہے انسان معبد تعبید انسان عبدیت انسان عموماً عبدیت کے معنی کے اندر کچھ دیگر الفاظ بھی داخل کر دی جاتے ہیں لیکن روح عبدیت اسی رام ہونے کو کہتے ہیں ہموار ہونے کو کہتے ہیں تیار ہونے کو کہتے ہیں آمادگی کو کہتے ہیں کس چیز کے لیے انسان آمادہ ہو انسان عبد یعنی انسان آمادہ انسان تیار انسان جس کا فارسی میں ترجمہ ہوتا ہے بسیج جمین جو اقتصادی مسائل کی وجہ سے مترجم بن جاتے ہیں کیونکہ اقتصادیات انسان کو بہت کچھ بنا دیتی ہیں ان میں سے ایک مجبوری یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی سی فارسی سیکھی اردو تو ویسے عدیب ہوتے ہیں پیداشی طور پر پاکستانی آرچان بولتے پنجابی اور انگلیش ہیں لیکن عدیب اردو کے بن جاتے ہیں اردو تو انہیں ویسے عبور حاصل ہے ان کے گھر کی لونڈی ہے کنیز ہے اردو فارسی ڈرائیوروں سے سیکھ لیتے ہیں نائی موچی سے سیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ترجمہ کا کام شروع کر دیتے ہیں مترجم بن جاتے ہیں اور وہ ترجمہ شدہ مواد دین پھر امت کے اختیار میں آ جاتا ہے اور وہ پھر اس کو سن کے سر دھنتے ہیں کہ ما شاء اللہ کیا معارف اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں ویسے بہت سرے نمونے ہیں بسیج کا ترجمہ کر دیتے ہیں رضاکار رضاکار کو نہیں کہتے بسیج آمادہ کو کہتے ہیں بسیج آمادہ کرنا تیار کرنا غیر آمادہ کو آمادہ کر دینا اسی کو عبدیت کہتے ہیں انسان کی طبیعت جب فطرت پر غلبہ پا لیتی ہے خواہشات نفس حوص اور بیرونی عوامل جب انسان کے اوپر چھا جاتے ہیں انسان کی طبیعت میں چموشی آ جاتی سرکشی آ جاتی ہے نافرمانی آ جاتی اسیان آ جاتا اسیان ماسیت کہتے ہیں سختی کو جب کوئی چیز سخت ہو جائے مڑے نہیں اس میں لچک نہ ہو اس کو اسیان کہتے ہیں اسا لاتھی کو اسا کہتے ہیں عرب عربی میں حضرت موسیٰ کا اسا معروف ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے یہ میرا اسا ہے اسا اس سخت لکڑی کو کہتے ہیں جس میں لچک نہ ہو کیونکہ اس کا سہارا لینا پڑتا ہے اسے کام لینا ہوتا ہے اسے ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس سے سہارا اسے چھلانگ لگاتا ہوں کوئی ہشرہ آجائے اس سے روکتا ہوں اور اگر کوئی زد انقلاب آجائے تو اسی سے ٹھوکتا بھی ہوں اس کو کہا اس میں بہت سارے میرے فائدے ہیں جو میں اس میں رکھے ہوئے ہیں خب یہ اسا تھا اسا کیوں ہوتا ہے چونکہ اس کو جتنا زور ڈالو ٹیڑا نہیں ہوتا سخت ہوتا سخت ہوتی ہے اس کے اندر سخت لکڑی کا ہی اسا ہوتا ہے نرم لکڑی کا اسا نہیں بنتا سخت کی وجہ سے سہارا بنتا ہے وہ اور یہی سخت اگر انسان کے نفس میں پیدا ہو جائے ذہن میں پیدا ہو جائے دل میں پیدا ہو جائے مزاج میں پیدا ہو جائے کون سی سخت جو تعبید کے مقابلے میں ہے نرمی کے مقابلے میں مثلا جب فرمان دیا جائے جو فرمان نہ سنے وہ سخت اس حالت کو کہتے ہیں اسا اسیان کہ یہ تم نے اسیان کے سخت دکھائی ہے یہاں تمہیں عبدیت دکھانا تھی تعبید ہموار نرم ہونا تھا رام ہونا تھا ملائم بننا تھا تمہیں اور تم نے یہاں پر سختی دکھائی ہے اس لیے یہ اسیان ہے یہ اسا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جس بندگی کا ذکر کیا ہے کہ انسانوں کو خدا کی عبدیت اختیار کرو اس عبدیت کی نشانی اتباع ہے عبد اتباع سے اور اسیان سے کبر استقباریت انسان کی کشف ہوتی ہے جب انسان فرمان بجا نہیں لاتا اتباع نہیں کرتا آج جمعہ ہے جمعے کے احکامات ہیں ان کی اگر اتباع نہیں کی کر دی تو عبد ہو نہیں کی تو آسی ہو معصیت کار ہو یہی سختی ہے اور ہمیں دشوار گزرتی ہیں اطاعت یہ نوافل کتنا مشکل لگتا ہے مومنوں کو نوافل پڑھنا فرائز کیوں پڑھتے ہیں چونکہ ڈنڈوں سے ڈرتے ہیں علماء نے بھی اسی طرح ذکر کیا ہے کہ جو فریضہ ترک کرے گا اس کو ڈنڈے پڑھیں گے اور ڈنڈے سے بچنے کیلئے ہم فریضے قائم کر دیتے ہیں نوافل نہیں پڑھتے نوافل مستحبات کو کہتے ہیں یعنی وہ عبادتیں جو محبت کے نتیجے میں کی انجام دی جاتی ہے درحقیقت عوج بندگی اسی مستحب میں ہے حب میں ہے محبت کی وجہ سے انسان جب اللہ کی فرمان مانتا ہے دستور مانتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ حبیب خدا ہے جو مستحبات سے انسان حبیب اللہ بنتا ہے مستحبات سے ناروں سے نہیں بنتا ناروں سے نارازن بنتا ہے انسان ناراباز بنتا ہے محبت سے محب بنتا ہے محبوب بنتا ہے حبیب بنتا ہے اور مستحب محبت کی علامت ہے مسلم ہمیں کیسے پتا چلے کوئی محب خدا ہے اللہ اسے محبت کرتا ہے مستحبات سے پتا چلے گا کہ اس کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے تجارت کا رشتہ سودہ گری کا رشتہ اور غلامانہ رشتہ نہیں ہے بلکہ اس کا رشتہ عشق و محبت کا رشتہ ہے اتباع اور اتباع میں بھی استحبابی اتباع یہ اوج ہے یہ کمال فرائض انجام دینا بندگی ہے اور اس بندگی کا اروج مستحبات ہیں محبت بندگی کرنا اور صرف عبادات کے اندر نہیں بلکہ زندگی کے اندر آپ ایک دوسری کے ساتھ ملنے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں کھانے میں پینے میں سب دین کے دستورات ہیں ان دستورات کو اللہ کے احکامات کو بجا لانا یہ بندگی ہے